اب دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے شفیق و مریت طرم کی گئی ہے کہ اللہ ہمارے عمال قبول کر لے اور دوسرا اللہ جل و عالیٰ سے ثابت قدمی طرم کی گئی ہے اللہ ہمیں ثابت قدمی عذاب رما اللہ ہمیں نمازوں کا پمند بنا اور ہمیں توفیق دے ہم تب تک تیری عبادت کرے جب تک ہماری روح ہمارے قسم سے جدا نہ ہو جائے اور اس علق سے نبی علیہ السلام کے دعا بڑے دینجی ہے اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں اور کریں پیغمبر علیہ السلام سجدے کی حالت میں اللہ جل و عالی سے یہ طلب کیا کرتے تھے اللہم یا مقلب القروب ثبت قلبی علی دینک اے اللہ دلوکو پردنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یا مصرف القروب ثابت قدمی علی قاعتک میرے دل کو اپنے اتعاد پر رکھ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تمام خلائق کے دل اللہ کی دو اگلیوں کے درمیان ہیں یقلبہ گئی بھئی اشار اللہ جس طرف چاہے دلوں کو پڑھ دے اس لیے کہ معاملہ بڑا نازک ہے اللہ سے ہمیشہ اس بات اس بات طلب کی دیا کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی ادا فرمان کیونکہ استقامت نہیں ہے کچھ نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَقُّنَ اللَّهُ هُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلِهِ مُعْمَلَائِكَا أَن لَا تَخَاهُوا وَلَا تَقْذَرُوا سَبْحَانْ صَدْفِ رَضِيَ اللَّهُمْ تَعْلَانَهُ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ کے رسول مجھے ایسی بات پتلائیے جو آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچوں اور وہ بات مجھے جنت میں داخل کہا دیں حبی علیہ السلام کا کلام ہمیشہ قلیل اور مدلل ہوا کرتا تھا آپ نے دو کلمیں کہے کیا سفیان سکفی سے کہا قُل آمنت باللہ ثم مستقن کیا حکم اللہ پر ایمان لائے پھر خابت قدمی اختیار کا استقامت اختیار